اوضو باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنة الدائمت ولا عدائهم عدائلہ من یوم عداوتهم الى یوم اللقاء اللہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم ایوہ الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ شہر ہوا انداللہ افضل الشہور وآیام ہوا افضل الایام وليالیہ افضل اللیالی وصاعات ہوا افضل الساعات وہو شہر دعیتم فیہی الہ زیافت اللہ وجعلتم فیہی من اہل کرامت اللہ انفاسکم فیہی تصبیح ونومکم فیہی ابادہ وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب فاسألوا اللہ بن نیات صادقہ وقلوب طاہرہ ان يوفقکم لسیامه وطلاوت کتابه فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم وادکروا بجوئكم واتشكم فیه جوه یوم القیامة واتشا واتصدقوا ولا فقرائكم ومساکینكم ووکروا کباركم وارحموا صغاركم وصلوا ارحامكم واحفظوا السنتكم وغضوا اما لا يحل لکم النظر اليه ابساركم واما لا يحل الاستماع اليه اصماءكم واتحننوا ولا ایتام من ناس كیما يتحننوا على ایتامكم واتوبوا الى اللہ من ذنوبكم وارفعوا الیه ایدیكم بالدعاء فی اوقات صلواتكم فإنها افضل الساعات ينظروا اللہ عز وجل فيها بالرحمة الى عباده يجیبهم اذا ناجوه وَيُلَبِّهِمْ اِذَا نَادَوْهُ وَيَسْتَجِبُ لَهُمْ اِذَا دَعَوْهُ ماہِ مبارکِ رمضان ماہِ سیحام ہیں اور سیحام کے لئے دیگر عبادات کی طرح دینِ اسلام میں شریعتِ مقدسہ میں عداب بھی ذکر ہوئے ہیں جس طرح ذاتِ گرامیہ پہ عمر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہِ نورانی میں بیان فرمایا ہے کہ آپ ماہِ رمضان میں دعا کرو خدا سے مانگو کہ خدا تمہیں ماہِ رمضان میں روزے کی توفیق عطا فرمائے اَن يُوَفِّقَكُمْ لِسِيَامِهِ وَتِلَاوَتِ کِتَابِ نیتِ صادقہ کے ساتھ وَا قَلْبِ پاکِزَا کے ساتھ خدا سے توفیق مانگو آپ کہ خدا تمہیں اس ماہ میں روزے کی توفیق عطا فرمائے روزے سے مراد یا سوم سے مراد وہ حقیقی روزہ جو خدا ون تبارک وطالہ نے طلب کیا ہے مکلفین سے وعباد سے فاقے میں اور روزے میں فرق ہے ہم خدا ون تبارک وطالہ سے روزے کی توفیق مانگیں نہ فاقے کی فاقہ آسان ہے روزہ دشوار ہے فاقے کے اثار جسمانی ہیں فقط لیکن روزے کے اثار انسان کے قلب و روح کے لئے ہیں جان کے لئے ہیں اس لئے آپ خدا سے توفیق مانگیں کہ آپ کو سوم کی توفیق عطا فرمائیں وہ سوم کے سوم ہونے میں یا عمل کے سوم ہونے میں اور عبادت ہونے میں ایک عنوان کو سب سے زیادہ دخل ہے اور وہ آداب ہیں مثلا نماز نماز کے نماز ہونے میں کہ ہماری نمازیں واقعا نمازیں ہوں احکام کے ساتھ ساتھ آداب سلات ہیں جو نماز کو نماز بناتے ہیں روزے کو روزہ بناتے ہیں وہ عبادت کو عبادت بناتے ہیں اگر آداب کے بغیر بجال آئے ہم بلا روح ایک عمل انجام دیا ہے جس کے ممکن ہیں فوائد ظاہری و جسمانی موجود ہوں و حاصل ہوں لیکن روح عبادت اور اصلی مقصد عبادت بغیر آداب کے حاصل نہیں ہو سکتا آداب کے بارے میں بھی اشارہ کیا تھا کہ آداب ان صفات کو کہتے ہیں جو عمل کے اندر خسن پیدا کریں زیبائی پیدا کریں جن کے ذریعے سے عمل میں موزونیت و تناسب پیدا ہو اور مقصد عمل کا حاصل ہو غرض حاصل ہو جس غرض کے لئے عمل انجام پاتا ہے آداب غرض کے حصول کو و غائد کے حصول کو آسان بنا دیتے ہیں آداب کے بغیر دشوار ہوتا ہے عمل آداب سوم میں متعدد امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن کی وجہ سے روزہ انسان کا ایک تو زیبا و حسین ہوتا ہے اور دوسرا جو کچھ روزے کے اثرات ہیں جن میں سے باز کی طرف اشارہ کیا تھا اور باز روایات میں اور بھی ذکر ہوئے ہیں وہ اثار ان آداب کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں مثلا قرآن مجید نے روزے کا حدف تقویٰ ذکر کیا ہے روزے سے تقویٰ اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے جب انسان آداب سوم کو ملاحظہ کرے و مرات کرے عملی طور پر آداب کو بروع کار لانے سے پہلے معرفت ضروری ہے کہ آداب ہیں کیوں سے اور کن آداب کے تحت ہم یہ عمل بجا لائیں تاکہ تقویہ حاصل ہو مرہومی علیہنی رضوان اللہ علیہ نے ایک پورا باب منعقد کیا ہے اسی عنوان سے آداب و سائم کے عنوان سے اس میں اور نورانی روایات ہیں ان کی طرف اشارہ ہوگا آداب سوم میں چند چیزوں کی طرف اشارہ ہوا تو بعض روایات کے زیل میں از جملہ آداب سوم ایک روایات میں جس پر بہت تاقید کی یہ عدب وہ گناہ سے پرہز کرنا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان گناہ نہ کرے کسی قسم کا گناہ نہ صغیرہ نہ جن کی عادت ہے اور نہ جو خلاف عادت ہیں مطلقہ انسان گناہ سے پرہز کرے آزہ و جوارے کے ذریعے سے جو کچھ کرتا ہے اس عدب کو روایات میں مزید انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ملحظہ کریں گے آداب رمضان دیگر یہ ہیں کہ اس روزے کے ہمراہ انسان مزین کرے اپنے روزے کو قرآن سے قرآن روزے کی تاثیر کو بڑھا دیتا ہے ذکر خدا و خصوصا قرآن مجید اور تقارن بھی ہے ان کے درمیان نزول قرآن بھی ماہ رمضان میں روزہ بھی ماہ رمضان میں دونوں خصوصیات ہیں اگرچہ اصل و قرآن ہے روزہ آداب رمضان میں سے ہے لیکن قرآن پڑھنا آداب میں سے ہے خود روزے کے لئے بھی یعنی جسرہ روزہ رکھ اگر انسان قرآن پڑھے کہ قرآن جلدی سمجھ میں آتا ہے وہ بہتر سمجھ میں آتا ہے کیونکہ نزول فہم مانا کیا تھا نزول کا بھی حسن پیدا کرتا ہے اگر انسان روزے کی حالت میں یا ایام سیام میں خصوصا روزے کی حالت میں اگر قرآن پڑھے یہ سب سے اولا ہے حفظل ہے کہ قرآن قصرت سے پڑھے انسان و بعض آداب کا ذکر اسی خطبہ شریفہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ و نے کیا ان کو ملاحظہ کریں گے یہ جہا کہ کس طرح سے آداب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کیا آداب بیان کی ہیں تفصیل سے اسی خطبہ کے اندر آداب رمضان بھی ہیں اور آداب روزہ بھی ہیں ایک حدیث دیگر ہے حضرت امام رضا علیہ سلام سے ہے یہ آداب سوم کے متعلق اس میں امام علیہ اسلام فرماتے ہیں اس حدیث کے مطابق وَعْلَم يَرْحَمُ كَلَّ أَنَّ سَوْمَ حِجَابٌ ذَرَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعَلْسُنْ وَالْأَسْمَا وَالْأَبْسَارِ وَسَائِرِ الجَوَارِحِ حضرت فرماتے ہیں کہ روزہ ایک پردہ ہے تعبیر ہے تشبیح ایک تمثیل روزہ کو سمجھانی کے لیے جس طرح پہلے اشارہ ہوا تھا کہ پہلا مطلب روزہ کی ماہیت و نوعیت سمجھنا ہے کہ روزہ کس قسم کی عبادت ہے یہ تمثیل ہمیں مدد دیتی ہے اس کی حقیقت و ماہیت کو سمجھنے کے لیے حضرت فرماتے ہیں اس روایت میں کہ روزہ خدا تجھ پر رحمت کرے آگاہ رہے کہ روزہ ایک پردہ ہے جو خداون تبارک پتالا نے تیری زبان پر تیرے کانوں پر اور تیری نگاہوں پر ڈال دیا ہے و سائر الجوارے اور اس کے علاوہ دیگر آزا و جوارے جن سے تجھ سے عمل سرزاد ہوتا ہے ایک پردہ ہے خدا نے ان تیرے آزا و جوارے پر ڈال دیا ہے لما لہو فی آدت من شر چونکہ یہ آزا و جوارے ان کے کافی ایسے آمال ہیں شر یا گناہان ان سے سرزاد ہوتے ہیں آمال بد آزا و جوارے سے انسان سے سرزاد ہوتے ہیں جس طرح سے نگاہ سے عمل بد سرزاد ہوتا ہے زبان سے عمل بد سرزاد ہوتا ہے کانوں سے عمل بد انسان سے سرزاد ہوتا ہے اس لئے خداون توبارک پتالا نے ان آزا و جوارے پر پردہ ڈال دیا ہے وَتَحَارَتُ تِلْكَ الْحَقِقَةَ حَتَّى يَسْتُ الرَّبِهِ حَتَّى يَسْتُ الرَّبِهِ مِنَ النَّارَ ان آزا و جوارے کی پاکیزگی کے لیے خدا نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے روزے کی شکل میں تاکہ گناہ ان آزا و جوارے کی طرف نہ جائیں یا آزا و جوارے گناہ کی طرف نہ جائیں بیچ میں پردہ ہائل کر دیا ہے پردہ ہجاب چھپانے کے لیے بھی ہوتا ہے اور روکنے کے لیے بھی ہوتا ہے یعنی بہنی معنی کہ سطر اگر ہو تو فقط نگاہوں کو روکنے کے لیے ہے لیکن اگر حجب حجب کی سکل میں جیسے دیوار ہے یا اس طرح کا پردہ تو نہ صرف نگاہوں کو روکتا ہے بلکہ بہت ساری اور عامال کو بھی روکتا ہے پردہ ہجاب یعنی حرکت کو بھی روک دیتا ہے توجہ کو بھی روک دیتا ہے بعض حجب ایسے ہیں جو توجہ بھی روک دیتے ہیں مثلا خواتین حجاب کرتی ہیں یہ حجاب اسی حکمت کے تحت ہے ان کے لیے حکم ہیں کہ حجاب ہو حجاب سے مراد یعنی ایسا معنی جو نہ صرف نگاہوں کو روکے بلکہ توجہ کو بھی روکے اس طرح کا حجاب کریں وہ نماز کا حجاب اور اجنبی کے سامنے حجاب میں فرق ہے نماز کے حجاب میں جلد نظر نہ آئے بے شک تنگ ہو لباس کسی جگہ سے جلد نمائیہ نہ ہو حجاب نماز یہ ہے لیکن جو حجاب نماز میں معتبر ہے اس حجاب کے ساتھ بھائر نہیں آ سکتی ہیں بازار میں نہ محرم کے سامنے بے عبارت دیگر انسان نماز میں خواتین ایسا پردہ کر سکتی ہیں جس سے جلد نظر نہ آئے جیسے تنگ لباس پہن لیں مثلاً لیکن اندام ان کے نمائیہ ہوں نماز میں حرج نہیں ہے اگر کوئی دیکھ نہیں رہا نماز پڑھ رہی ہے لیکن اگر کوئی نماز پڑھ رہی ہے لیکن اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں ایسا حجاب ہو جس سے توجہ بھی نہ جائے یعنی حجاب ایسا ہو جو حرکت کو بھی روکے آزا کو بھی روکے نگاہ کو بھی روکے اور ہر چیز کو روکے شرور بدی کو روکے جو آزا و جواری کی طرف نہ جا سکے مانے بنیں وَقَدْ جَعْلَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ جَعْرِحَةٍ حَقًا لِسْسِعَامِ فَمَنْ أَدَّ حَقَّهَا كَانَ سَائِمًا وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا نَقَسَ مِنْ فَضْلِ سَوْمِهِ بِحَسِبْ مَا تَرَكَ مِنْهَا اس روایت کی مطابق امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا ون تبارک پہ تعالیٰ نے روزہ تقسیم کر دیا ہے تمام آزا و جوارے کی اوپر فقط پیٹ کا کام نہیں ہے سارا بوجھ روزہ کا برداش کرنا روزہ تقسیم ہو گیا ہے تمام آزا و جوارے کی اوپر روزہ کا ایک ایک حق ہر ہر عضو کی اوپر خدا ون تبارک پہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے جس عضو نے حق روزہ کا ادا کیا اتنا حق ادا ہو چکا ہے و جس عضو نے اپنا جو مقررہ یا معینہ تیشدہ حق تھا اس کے ذنبے ادا کرنا وہ اگر اس نے ادا نہیں کیا اتنا روزہ ناقص و حدورہ رہ گیا ہے مثلا روزہ میں تمام آزا و جوارے ظاہری پر بھی حق ہے روزہ کا ان میں سے فارض کریں اگر زبان نے حق ادا کر دیا ہے لیکن نگاہوں نے حق ادا نہیں کیا یا سماعت نے حق ادا نہیں کیا ہاتھ پہوں نے حق ادا نہیں کیا باقی آزا و جوارے نے حق ادا نہیں کیا خب اتنا حق ان کے ذنبے باقی ہے و اتنا قصور یا ناقص روزہ کے اندر پیدا ہو جائے گا یہ روزہ کامل نہیں ہوگا لہذا روزے میں تمام آزا و جوارے کو اپنا اپنا حق ادا کرنا ہے اپنا اپنا حصہ جو ان کے ذنبہ ہے اس کو ادا کرنا ہے روزے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ بیشتر چونکہ روزہ امساقی عبادت ہے اسی طرح سے اس کے آداب بھی بیشتر امساقی ہیں کیونکہ روزے کے یہ حکمتیں بیان کی تھیں مقصود روزے کا یہ ہے کہ استقامت انسان کے اندر پیدا ہو استقامت امساق سے زیادہ پیدا ہوتی ہے رکنے سے نہ کرنے سے اجتناب کرنے سے استقامت بڑھتی ہے کف و نفس بڑھتا ہے اس لئے قرآن مجید میں استعین و بس صلات و صبر میں صبر روزے پر تطبیق کیا گیا ہے اسے مراد روزہ ہے صبر کا معنی روزہ نہیں ہے لیکن بلاخر روزے کا صبر سے گہرہ تعلق ہے یا اثر ہے روزے کا یا حکمت روزہ ہے بلاخر صبر اور روزے کا گہرہ آپس میں ارتباط ہے ان امساقی عداب میں سے ایک یہ ہے کہ روزہ دار روزے کی حالت میں آزار و عذیت نہ پہنچائے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے کسی کو اور یہ امومی شرط ہے روزے کے لئے اس پر تاقید کی گئی ہے لیکن امومی شرط ہے مسلمان کے لئے بلکہ مسلمان کا وجہ تسمیہ بھی یہی ذکر کیا گیا ہے مسلم جس طرح مومن کا بھی وجہ تسمیہ ہے مومن کا وجہ تسمیہ یہ ہے جو امن میں ہو ایسی حالت اپنا لے مومن جس حالت کے نتیجے میں امن میں ہو جائے جس شخص عذاب خدا سے امن میں ہو جائے یا بعض روایات میں ہیں کہ مومن اس وجہ سے مومن ہیں چونکہ اس کے ہاتھوں سے سب امن میں ہیں امنیت کا ذمہ دار ہے یہ اسی طرح مسلم کے بارے میں ہے المسلمو من سالم المسلمون من لسان ہی ویدے مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ سالم رہیں محفوظ رہیں اتنا ہی ایک آدمی مسلمان ہے جتنا اس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ پاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں جس حد تک موزی ہے عذیت پہنچاتا ہے اس حد تک اس کے اسلام میں کمی آجاتی ہے اسی طرح روزے کے بارے میں ہے کہ روزے میں کسی کو آزار و عذیت نہ پہنچائیں چونکہ اس میں قریب ترین رشتے زیادہ مارز میں ہوتے ہیں زد میں ہوتے ہیں آزار و عذیت کے لحاظ سے و از جملہ جہاں پر آزار و عذیت زیادہ مارز عمل میں ہے وہ عورت اور مرد کے درمیان ہیں میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کو تکلیف زیادہ پہنچا سکتے ہیں باقی بھی ہیں تعلقات مثلا اولاد والدین کو تکلیف پہنچا سکتی ہے عذیت کر سکتی ہے والدین اولاد کی نسبت یہ عمل انجام دے سکتے ہیں بھائی آپس میں کر سکتے ہیں دیگر کر سکتے ہیں دوست آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں پڑوسی پہنچا سکتے ہیں یہ کوئی ایسا باب نہیں ہے جو مخصوص ہو میاں بیوی کے ساتھ لیکن یہ مخصوص عدب روزے کا میاں بیوی کے لئے ذکر کیا گیا ہے ایو ما امرات آدت زوجہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے اس کو ہم نمونے کے طور پر لے سکتے ہیں کہ نمونہ اور یہ بیان کیا ہے لیکن مطلب عام ہے سب کے لئے ہے مخصوص نہیں ہے زوجہ کے لئے سب کے لئے ہے ایو ما امرات آدت زوجہا ہر وہ عورت جس نے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچائی عذیت پہنچائی بلسان ہا اپنی زبان کے ذریعے سے لم يقبل اللہ عز وجل منہا صرفا ولا عدلہ خدا ون تبارک پہ تعالیٰ سے اس سے کوئی عمل قبول نہیں کرے گا کسی قسم کا کوئی معاوضہ اس سے خدا قبول نہیں کرے گا وَلَا حَسَنَةً مِنْ عَمَلِهَا حَتْتَ تَرْزِي ہے حَتْتَ یہی عورت دوسرے بہت سارے اچھے عمال انجام دے رہی ہے لیکن شوہر آزاری کرتی ہے شوہر کو ستاتی ہے یہ زبان سے اب یہ زبان کا ہے جو جوتے مارتی ہیں شوہروں کو وہ خود ہی سمجھ لیں کہ ان کا کیا حل ہوگا یہ ہے کہ جو زبان سے شوہر کو ستاتی ہے خدا ون تبارک پہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل حسنہ قبول نہیں کرے گا بے شک مثلا شوہر کو گالی والی دے کے پھر شب قدر کے لیے چلی جاتی ہے احیاء کے لیے حرم میں مثلا یا مسجد میں جا کر ساری رات عمال کرتی ہے کوئی خدا قبول نہیں کرے گا بعض ہیں شوہر کے ساتھ لڑ جگڑ کے جا کے ازاداری میں شرکت کر کے مام حسین کے لیے روتی ہیں جا کروں کوئی خدا قبول نہیں کرے گا ان سے یہ لسانی عذیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ پہلے بھی اشارہ کیا تھا یہ مسائل مبتلابیں ہیں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں نہ ہوں چونکہ عموماً ہمارے ہاں خانوادے کی تشکیل کلچر کی بنیاد پر ہوتی ہے رسومات کی بنیاد پر ہوتی ہے بنیاد جو ہم بناتے ہیں اپنے تشکیل خاندان میں دین نہیں ہے متدینین بھی دین کو نہیں بنیاد قرار دیتے حتی اہلِ علم بھی دین کو نہیں بنیاد قرار دیتے کلچر کو بنیاد قرار دیتے ہیں اور سب سے ابھی مثلا ہندوستان پاکستان میں تو دینی مراسم کو شادی ہی نہیں کہتے اسطلح میں جو کلچر میں یار رکھا ہوئے اس کو شادی کہتے ہیں نکاح کو شادی نہیں سمجھتے مثلا ہم سے پوچھیں کہ ابھی شادی کر لیا کہتے ہیں شادی نہیں ہوئی ابھی نکاح ہوا ہے دین کے نزدیک کل شادی نکاح ہے اول و آخر شادی یعنی نکاح بس اور کچھ بھی نہیں چاہیے شادی کے لیے صرف نکاح ہے یہ مکمل شادی ہے دین کے لحاظ سے لیکن کلچرل طور پر یہ شادی ہی نہیں ہے یہ گویا ایک ایسے ہی خانہ پوری ہے دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے شادی نکاح کر کے بھی بعض جگہوں پر افراد تو تفرید ہے بعض جگہ نکاح کر کے بھی ان دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھنی نہیں دیتے منع کرتے ہیں کہ نکاح ہو گیا ہے ان کا آپس میں کہتے ہیں نہیں ان کو ملنا بیٹھنا نہیں ہے دیکھنا نہیں آپس میں اور بعض جگہ ایسی ہے کہ نکاح کیے بغیر ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں جو کہ منگنی ہو گئی ہے جو کہ کلچرل طور پر شادی کا پہلا قدم منگنی ہے نکاح بیچ میں ایسی ہے فالتو جیز ہے منگنی ہے پھر اس کے بعد مائیوں ہیں پھر اس کے بعد وہ دوسرے ٹٹرم پٹرم میں ساری خرافات ہو سب یہ شادیاں ہیں ان کی اور اس لئے تیسرے دن وہی بکسہ اٹھایا ہوا اپنا مہندی لگی وہی واپس آ جاتی ہے ہم نے ماں باپ کے گھر میں روٹ کے آگئی ہے خانوں کیوں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جہز کام لائی ہو تم مسئلہ خب یہ ہوتا ہے اگر دین میں یار نہ ہو انتخاب بھی غلط کرتے ہیں کلچرل پھر رسومات ساری کلچرل ہیں دین کہتا ہے نکاح ہے شادی ساری نکاح ہے باقی سب چیز فالتو ہے اور اکثر جو بغیر شادی کے بیٹھے ہوئے ہیں مجردین لڑکیاں و لڑکے یہ کلچرل تقاضے پورے نہیں ہو سکتے ان سے ورنہ دینی تقاضے پورے ہیں سب میں نان و نفقہ دے سکتے ہیں اسلامی زندگی بسر کرنے کے قابل ہیں کلچرل زندگی بسر کرنے کر سکتے اس لئے بڑے ہو جاتے ہیں وہ حرام میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں خدا ون تبارک تعالی نے فرمائے کہ اگر تم نے لڑکی کو بیانا ہے لڑکے کو بیانا ہے تو ان کو جہیز سے زیادہ یہ جہیز میں بھی تربیت ان کو جہیز میں دو لڑکی کو یا لڑکے کو جہیز میں تربیت ملنی چاہیے انسانیت ملنی چاہیے چونکہ ان سے آگے نسل چلے گی دین کا تقاضی یہ ہے اس کے مطابق اگر ہوں یہ مشہل کم ہو جائیں گے لیکن چونکہ کلچرل شادیاں ہیں دین اس میں کم تر ہے آداب کے فقدان کی وجہ سے اخلاقیات کے فقدان کی وجہ سے ہر گھر میں مشکل ہے ہر گھر میدان جنگ ہے رہ حال بھی بہت آسان ہے رہ حال یہ ہے کہ دینی میعاروں کے اوپر شادی کریں اور دینی میعاروں کے تحت زندگی بسر کریں عورت بھی اور مرد بھی اور دین جہاں پر حقوق زنو مرد کے بیان کر رہا ہے فرائض دونوں کے بیان کر رہا ہے اس سے زیادہ تعقید آداب پر کر رہا ہے عدب بہت مہم ہے اخلاق بہت مہم ہے حقوق زوجیت اپنی جگہ مسلمات میں سے ہیں لیکن فقط حقوق سے زندگی بسر نہیں ہوتی اخلاق زوجیت سے زندگی بسر ہوتی ہے آداب زوجیت سے زندگی بسر ہوتی ہے وہ کس قدر دین اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ عورت اگر اپنی زبان سے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے خدا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا جب تک شوہر راضی نہیں ہو جاتا وَإِنْ سَامَتْ نَحَارَهَا اگرچہ دن بر روزہ رکھے وَقَامَتْ لَيْلَهَا سَاری رات عبادت کرتی رہے نماز شب پڑتی رہے لیکن اگر شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے یہ خدا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا وَآتَقَتِ رِقَاب یہ وہ عورت ہے دو رائے خدا میں خرچ بھی بہت کرتی ہے بندے آزاد کراتی ہے غلام آزاد کراتی ہے یعنی فقیروں کا خیال رکھتی ہے صدقہ خیرات دیتی ہے اور بہت سرے قار خیر کا انجام دیتی ہے لیکن شوہر کو عذیت کرتی ہے وَحَمَلَتْ عَلَى جِعَادِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور یہ گوڑوں پر بیٹھ کر اگر رائے خدا میں بھی نکلے وَقَانَتْ فِي أَوَّلِ مَنْ يَرِدَ النَّارِ پہلے افراد ہاراول دستہ جو جہنم میں ڈالا جائے گا ان میں سے یہ عورت ہوگی جو شوہر کو ستاتی ہے وَكَذَلِكَ الرَّجُلِ اِذَا كَانَ لَهَا ظَالِمَا اسی طرح سے وہ شوہر موزی جو اپنی بیوی کو ستاتا ہے شک طرفہ نہیں ہے مسئلہ دو طرفہ ہے یعنی یوں نہیں کہ عورتوں کو خدا نے کہا ہے کہ تم شوہر کو تکلیف نہ پہنچو ورنہ تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہے شوہر بھی اگر بیوی کو ستاتا ہے حقوق پورے کرنا نہ بعض ہیں ان کو خدا نے دولت بڑی دی ہوئی ہے انہوں نے بھی ریل پیل گھر میں لگائی ہوئی ہے اور عورت کو سار سے پہن تک سونے میں انہوں نے جکڑا ہوا ہے سونے کی بیڑیاں اس کے آتھوں میں بھی ڈالی ہوئی ہیں پاؤں میں بھی گلے میں بھی جن کو زیورات کہتے ہیں سونے کی بیڑیاں ہیں اور کھانے کے لئے بھی اس کو سب کچھ دیتے ہیں لیکن تلخی ہے زبان آپس میں جو مقالمہ کرتے ہیں وہ درست انسانی مقالمہ نہیں ہوتا عدب کے تحت نہیں بولتے ایک دوسرے کے ساتھ عورتیں بھی شوہر کو ستاتی ہیں وہ شوہر بھی عورتوں کو ستاتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں سہری میں بھی لڑتے رہتے ہیں افطاری تک لڑتے رہتے ہیں مسلزل افطاری میں بھی پکوڑے ایک دوسرے کو مارتے ہیں بچوں کے سامنے وہ پھر خوش بھی ہیں کہ ہمارا روزہ ہے ساتھ کہتے بھی ہیں بیوی کو کہتا بھی ہے کہ مجھے نہیں ستاؤ میرا روزہ ہے میری زبان نہیں کھلاؤ میرا روزہ ہے کیا روزہ ہے تمہارا صبح اسے شام تک بیوی سے لڑتے ہو اس کو پریشان کرتے ہو مختلف طریقوں سے یہ آزار دو طرفہ ہے ممکنے دونوں ایک دوسرے کو ستاتے ہو ممکنے ایک ستاتا ہو ایک نہ ستاتا ہو بسا وقت مقابلے پہ اتراتے ہیں جنگ شروع ہو جاتی ہے دونوں پیچھے نہیں رہتے ہیں روایات میں ہے کہ جہاد ہے بدخلق بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ انسان مجاہدین میں شمار ہوگا آخرت مقام و مرتبہ جو خدا اس کو دے گا لیکن کون سا آدمی نا یہ کہ جو بدخلق ہے بیوی بھی بدخلق ہے یہ بھی بدخلق ہے اور پھر کہہ میں مجاہدین میں سے ہونا اگر دونوں بدخلق ہیں دونوں جہنمی ہیں وہ جو برداش کرتا ہے بدخلقی بیوی کی اور اسی طرح وہ عورت مجاہدین میں شمار ہوگی جو بدخلق شوہر کو تحمل کرتی ہے اور اس کی بدخلقی کو یعنی رتبہ جہاد دو جگہ دیا گیا ہے ایک موزی ہمسایہ جو تنگ کرتا ہے پڑوسی کو مختلف طریقوں سے موزیمی سے بجاتا ہے گھر میں شور شرابہ کرتا ہے سونے نہیں دیتا جو پریشانییں ہوتی ہیں پڑوسی پڑوسی کے لیے ایجاد کرتا ہے اور دونوں روزے بھی ہیں سہری کو اٹھ کے تنگ کریں گے افطاری کے وقت تنگ کریں گے اور جس طرح آداب معاشرت ہے ہی نہیں ہے چونکہ آداب کے بغیر جو معاشرہ ہو کسی چیز کے آداب خیال نہیں رکھے جاتے خصوصا جو اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں اپارٹمنٹس میں یعنی کوارٹر جو ہوتے ہیں کیا فلیڈز ان میں جو لوگ رہتے ہیں یہ بہت ایک دوسری کو تنگ کرتے ہیں ہم رہے ہیں بعض مہمان بن کر بعض جگہ پر اپارٹمنٹس میں جہنم ہے وہاں پر آدھی رات کو کرکٹ کھیل لیں اپنے گھر میں ان کو بتو کہ نہ کرو کہتے ہیں اپنی گھر میں کھیل لیں آپ بہت تنگ ہیں تو چلے جائیں کہیں اور جا کے گھر لے لیں سارے رات ٹی وی انچا رکھا ہوا ہے ازار و عذیت انواع و اقسام کی پریشانیاں جس معاشرے میں آداب گر جائیں آداب ساکت ہو جائیں یہ نازل معاشرہ قرآن نے کہا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جہنمی ہے رسول اللہ کا یہ حدیث ہے یہ جہنمی معاشرہ ہے کم از کم روزے کی حالت میں یہ آداب خیال رکھیں روزہ پردہ ہے کنٹرول ہے آزا و جوارے کی اوپر نہ کریں نہ زبان سے تکلیف پہنچائیں نہ ہاتھ پہنچائیں خصوصاً اس مورد میں یعنی عورت اور مرد کو نمونے کے طور پر پیش کیا ہے باقی رشتے بھی ایسی ہیں کہ خصوصاً عورت اور مرد زان و شوہر احترام کریں ایک دوسرے کا روزے کی حالت میں کم از کم ایک دوسرے کو عذیت نہ کریں کہ روزہ قبول نہیں ہوگا وَكَذَلِكَرْ رَجُلْ اِذَا كَانَ لَهَا ظَالِمَا اسی طرح سے مرد بھی جہنمی ہوگا اگر ظالم ہوا اپنی بیوی کے حق میں اشارہ کیا ہے بار بار اب یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے کہ خصوصاً جو لوگ اس وقت عام سن رہے ہیں باہر اس گفتگو کو جن گھروں میں ان کے لیے نکتہ ہے یہ کہ ماہ موارک رمضان میں کم از کم اس چیز کو کنٹرول کریں کہ بدزبانی اور تلخی اور آزار و عذیت گھروں میں اس کو روکیں اور آداب کے اوپر بنیاد رکھیں اپنے روابط کے اور آداب کے تحت زندگی بسر کریں فراوان ہوتی ہیں شکوے شکایتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ متدینین میں بہت مشکلات ہیں وہ سب آداب نہ ہونے کی وجہ سے ہیں بے آدابی کی وجہ سے ہیں گستاخیوں کی وجہ سے زیادہ زیادہ حقوق کا کہتے ہیں ہم حقوق پورے کرتے ہیں کہ حقوق سے تو گھر نہیں بنتا حقوق سے تو ازدواجی زندگی نہیں تشکیل پاتی حقوق سے آگے بھی بہت سارا میدان ہیں ایک بزرگوار آئے وہ چونکہ یہ آج کل خواتین کو پڑھنا بھی شروع کر دیا الحمدللہ اچھا ہے یہ ایک اچھا رجحان ہے خواتین کے اندر کہ دینی تعلیم اس وقت چم سالوں سے رجحان کافی ہو گیا خواتین کے اندر اور امید ہے انشاءاللہ اس کے مصبت نتائج بھی ہو آوائل میں چم سال پہلے کی بات ہے ایک خاتون مثلا پڑھ لے کے جو گئی دینی تعلیم ابتدائی پڑھتی ہیں ایک دو سالی وہ پڑھ کے گئی بعد میں شادی ہوئی وہ شوہر کو اس نے بہت تکلیف پہنچائی وہ شوہر گبر آیا ہوا ایک دن آیا کہا کہ میں تو عجیب دین سنا ہے وہ بیوی جو ہے رسالہ عملیہ لے کر آئی ہے میرے پاس اور اس نے مجھے سب کچھ نکال کے دکھایا ہے کہ وہ کہتی ہے میرا ذمہ بچوں کو دودھ پلانا بھی نہیں ہے گھر کا جاڑو دینا بھی نہیں ہے برطن دونا بھی نہیں ہے کھانا پکانا بھی میرا کام نہیں ہے یہ ادھر لکھا ہوا ہے بالکل تو وہ پریشان ہوا اس نے کہا کہ واقعا دین میں ہے ایسے کہ یہ نہیں ہے خواتین کا کام یہ کرنا بیوی کا کام وہ کہتی ہے آپ اپنے نوکرانی رکھو مجھ سے نہیں ہوتا یہ کام بچے کو بھی بچے کے لیے بھی انتظام کرو گھر کے لیے بھی انتظام کرو سب میرا یہ کام نہیں ہے میری ڈیوٹی اور ہے خب یہ بہت پریشان تھا میں نے اسے کہا کہ خب آپ بھی رسالہ عملیہ نکال کے اپنی بھی فرائض اس کو سمجھاتے کہ میرے یہ فرائض ہیں تو کہنے لگا میرے کیا ہیں ایسے میں نے اس کو بتایا کہ آپ کے یہ فرائض ہیں کہ اس کو نانو نفکہ چاہئیے نانو نفکہ واجب ہے نانو نفکہ کا مطلب ہوتا ہے سال میں ایک جوڑا ایک چپل دمپائی اور جب کھانے کا ٹائم ہو تو روٹی لے کر اس کے اوپر ایک پیاز راکھ کے دے دو یہ نانو نفکہ ہے اور گھر سے باہر قدم نہیں راکھ سکتی اپنی ماں کے گھر نہیں جاز یہ شوہر کے حقوق ہیں وہ بہت خوش ہوا بچارہ ہو کہہ رہا تھا طلاق ہونے والی تھی بہت خوش ہوا اس نے کہ مجھے بھی فرائض اپنے پتہ چالے لیکن پھر اسے سمجھایا کہ یہ زندگی بسر کرنے کے لئے نہیں ہے ٹھیک ہے فقہ نے الزام اٹھا لیا ہے وجوب اٹھایا ہے بعض چیزوں سے لیکن اخلاق نے تو وجوب نہیں اٹھایا اپنا کہیں سے فقہ اپنا وجوب اٹھا لیتی ہے کسی مسئلہت کی خاطر لیکن اخلاق وہاں پر وجوب پر تاقید کرتا ہے کہ یہ واجب ہے ابھی تک توجہ پر بلاخر زن و شہر کے آدھاب بھی تو ہیں سارے حقوق کی بات تو نہیں آدھاب بھی ہیں اور حقوق سے نہیں گھر چلتے محبت سے گھر چلتے ہیں اپنا آیت سے گھر چلتے ہیں مودت خدا نے کہا ہے کہ یہ وہ رشتہ ہے جس کی بنیاد مودت پر ہے کہ خدا ون تبارک پتہ اللہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے مودت ڈال دیتا ہے اس کی بغیر تو گھر چلے گا نہیں اگر اس طرح سے ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ اس کو یہ حقوق پورے کرو وہ یہ حقوق پورے کرے پھر دونوں آزاد ہو آپ لیکن یہ زندگی ہوگی یہ صورت نہیں یہ جہنم ہوگا یہ گھر یعنی پاس یہ ہو رہی ہے کہ رمضان روزے کے آدھاب ہیں اگر آدھاب مراد کریں گے تو روزہ روزہ ہوگا لیکن آدھاب کی بات روزے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے آدھاب اگر آ جائیں زندگی میں حسن پیدا ہو چونکہ آدھاب کی تعریف یہی کی ہے حسن آور چیزیں زیبائی جن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے اگر زندگی آدھاب کے تحت بسر ہو یہ بہت حسین اور زیبا زندگی ہوگی حقوق زندگی کو زیبا نہیں بناتے تنہا احکام فقط احکام زندگی کو زیبا نہیں بناتے آدھاب زندگی کو زیبا بناتے ہیں اور یہ آدھاب جب مراد کریں گے بچے بھی آدھاب سیکھیں گے بچے بھی با آدھاب ہوں گے بچے بھی پھر حسین و زیبا زندگی بسر کریں گے باہت سے آدھاب وسیع ہے اس کو روزے میں ہی منحسن نہیں سمجھیا اگرچہ ہماری بات اس وقت روزے میں ہیں ایک اور حدیث ہے جو بعد میں پھر ذکر کریں گے مراتب روزہ میں لیکن آدھاب میں بھی اسے ذکر کیا گیا ہے یہ عزت امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے عزت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے جب تو روزہ رکھے تو صرف تیرے پیٹ کا روزہ نہ ہو بلکہ تیری سماعت کا بھی روزہ ہو تیری بسارت کا بھی روزہ ہو اور اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں حتی تیرے بالوں کا بھی روزہ ہو شعروں کا اور بال بھی تیرے روزے سے ہو اور اس طرح کی اشیاء اور دیگر امور یعنی متعلقات جتنے بھی تیرے آزا و جوارے و ملحقات ہیں وہ سب کے سب روزے سے ہو وَقَالَ لَا يَكُونَنَّشْ يَوْمَا سَوْمِكَ قَيَوْمِ فِطْرَ فَطْرِكْ تیرا روزہ افطار کی طرح نہ ہو فطر یعنی کھانا پینا جس دن روزہ نہیں ہوتا معمولی دن روزے میں اور اس دن میں فرق ہونا چاہیے ایک اور عدب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس خطوہ نورانی میں بیان فرمایا منشور میں وہاں بھی اس کے یدیس بیان ہوگی حسن خلق ہے عمومی طور پر لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آئیں اور ایک اس کا نمونہ یا ذکر کیا جا رہا ہے مَا مِنْ عَبْدٍ سَائِمٍ يُشْتَمُوا فَيَقُولْ اِنِّي سَائِمٍ یہ بھی مبتلابے ہے مطلب خوبے ایک روزہ دار ہے اور روزے کی حالت میں ہے یہ کسی کے ساتھ علج پڑا یا کوئی اس کے ساتھ علج پڑا یہ نہیں کوئی اس کے ساتھ علج پڑا اور اس کو ناروا بات کی کسی نے شتم کیا کسی نے اس کو فوش دی گالی دی کوئی توہینہ میز اس نے لفظ ادا کیا اس کے بارے میں اور یہ جواب میں کیا کہے فَيَقُولُ اِنِّي سَائِمٍ میں روزے سے ہوں یعنی یہ سب کچھ سن کے توہین و گالی سب کچھ سن کے کیا کہے کہ میں روزے سے ہوں سَلَامٌ عَلَيْكُ اس شتم کرنے والے کو کیا کہے سَلَامٌ عَلَيْكُ خدا تجھ پر سلامتی بیجے لَا أَشْتَمُكَ كَمَا تَشْتَمُنِي میں تجھے گالی نہیں دیتا جس طرح تُو مجھے دے رہا ہے اَلَا قَالَ الرَّبْ تَعَلَى اسْتَجَارَ عَبْدِ بِسْسَوْمٍ مِنْ شَرْ عَبْدِ قَدْ آجَرْتُهُ النَّارِ کہ جو شخص بھی کسی دوسرے عبد کسی دوسرے انسان کے ہاتھوں اگر تکلیف اس کو پہنچے شر پہنچے اور وہ اس کا جواب نہ دے وہ پناہ مانگے خدا سے میں اسے ہرگز جہنم میں نہیں ڈالوں گا پس روزے کی حالت میں روزہ انسان کے اندر توازو وہ فروت نہیں پیدا کرتا ہے حتی اگر کوئی آپ کے ساتھ نائنصافی بھی کر رہے کہو میں یہ روزے سے میں نہیں کر سکتا مقابلہ تیرا ہے اس وقت روزہ مانی ہے نہ کہ کہے کہ شوال کے دوسرے دن دیکھوں گا تجھے جا کر دیں ابھی تو روزے سے ہوں ابھی مشکل ہے لیکن بعد میں حساب برابر کرنا ہے مجھے تیرے ساتھ نہ کہے کہ انیس سائم یعنی میں روزہ دار ہوں میں اس چیز کا اہل نہیں ہوں جو تیری زبان سے آگ نکلتی ہے وہ میری زبان سے نہیں نکل سکتی نہ یہ کہ گالی آئی ہوئی ہے لیکن میں دیتا نہیں ہوں زبان تک پہنچی ہوئی ہے نہ یہ وہ شخص ہے جس کے اندر گالی نہیں ہے چونکہ دل صاف ہے اس کا صاف دل میں گالی بنتی نہیں ہے نورانیت روزہ پیدا کرتا ہے انسان کے اندر وہ جاہل ہے ظلمت ہے اس کے اندر جہالت نے اس کے اندر یہ حالت پیدا کیا اس کی زبان پہ یہ کلمہ جاری کیا ہے روزے کی وجہ سے انسان میں نورانیت آتی ہے کس قدر حسین روزے کا کردار ہو جاتا ہے روزہ دار کا حضرت امام سجاد علیہ السلام نے سید ساجدین حضرت زین العبدین علیہ السلام نے حقوق بیان کیے ہیں خوب ہر چیز کے ہیں پہلے بھی اشارہ ہوا ہے کہ اس کو ضرور پڑھیں رسالہ حقوق کو کہ کس کس کے حقوق ہماری گردن پر ہیں اور کیا کیا ہیں خداون تبارک پہ تعالیٰ سے لے کر حشرات و زمین تک کے حقوق امام علیہ السلام نے ذکر کی ہیں کہ ان سب کے حقوق ہماری گردن پر ہیں ان میں سے عبادتوں کی حقوق ذکر کی ہیں اور خصوصاً روزے کے حقوق ذکر کی ہیں امام علیہ السلام نے کیا حقوق روزے کے انسان کی گردن پر آئید ہوتے ہیں ان نے امام فرماتے ہیں روزے کا حق تیری گردن پر یہ ہے یہ روایت پہلے امام رضا علیہ السلام سے بھی نکل ہوئی تھی اور یہاں عزت امام سید ساجدین علیہ السلام سے بھی کہ خداون تبارک پہ تعالیٰ نے روزے کو ایک ہجاب قرار دیا ہے تیری زبان پر تیری سماعت پر تیری بسارت پر تیری شرمگاہ پر تیرے بطن پر وفرجے کا و بطنک لیاستورا کا بہی من النار تاکہ یہ ہجاب تجھے جہنم سے بچائی اور امام علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ روزہ سپر ہے ڈھال ہے روزہ مومن کے لئے سپر ہے روزہ روکتا ہے مومن سے ہر چیز کو بچاتا ہے مومن کو لیکن جو روزہ آدھاب کے ساتھ ہو ابھی روزہ جو فاقے ہیں یہ فاقے ان سے چرچڑا پن بھی آ جاتا ہے ان سے جگڑے بھی روزہ ہوتے ہیں ان سے آپس میں علجی ہوئے بھی ہوتے ہیں گالی بھی دے رہے ہوتے ہیں بدزبانی بھی کر رہے ہوتے ہیں بہت کچھ زبانوں سے جاری ہوتا ہے کیوں؟ کہ فاقہ ہے بھوک پیاس کی شدت ہے فشار ہے زیادہ کسی چیز کو تحمل نہیں کرتا کسی چیز کو انسان برداشت نہیں کرتا یہ روزہ نہیں ہے یہ فاقہ ہے فاقہ تنگ کرتا ہے انسان کو روزہ استقامت پیدا کرتا ہے روزہ اس وقت ہوتا ہے جب آدھاب بھی ہوں ہمراہ اس کے ابھی صرف کھانا بھی نہ چھوڑا ہوا ہے اس لیے اس وجہ سے ٹینشن میں ہے بلیڈ پریشر ہائی ہے اس کا شوگر لوہ ہے اس کی اور نیند پوری نہیں ہوئی پیٹ خالی ہے عادتیں پوری نہیں ہوئیں اگر سگاری ہے سگرٹ پیتا ہے تو اور زیادہ پریشر ہے قمار میں ہے کسی چیز کو برداشت نہیں کرتا لیکن روزہ جب آجائے روزہ سپر بن جاتا ہے ڈھال بن جاتا ہے مومن کے ارد گرد اور کوئی نقص و نقصان مومن کو نہیں پہنچنے دیتا روزہ بچاتا ہے اس کو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ من النار جہنم سے روکتا ہے اگر تو تُو نے اپنے آزاؤ جوارے چھپا کے رکھے روزہ کے پردے کے نیچے پھر امید رکھ کے وہ چھپے ہوئے ہیں پنہانے وہ آگ سے محفوظ ہیں لیکن اگر تُو نے یہ پردہ خود ہی اتار دیا یہ پردہ خدا نے ڈالا تھا وہ پردہ تُو نے خود اتار دیا جسے فرض کر لی کہ ایک آدمی اوریان آلت میں بیٹھا وہ دوسرا جا کر اس پر پردہ ڈال دے یہ خود ہاتھ پوں مار کے وہ جو پردہ دوسرے نے ڈالا تھا اس کو خود چاک کر دے اوریان کر دے پردہ سرک جاتا ہے دائیں بائیں سے امام علیہ السلام کی یہی تعبیر ہے کہ یہ پردہ تز طرفی حجاب ہاں یعنی یہ پردہ تیرے اضطراب کی وجہ سے بیچینی کی وجہ سے ممکن ہے یہ سرک جائے دائیں بائیں جمبات سے پہلوں سے جب سرک جائے تیرہ اریان پر نظر آنا شروع ہو جائے گا اس صورت میں فرماتے ہیں کہ جب یہ پردہ تُو نے خود ہٹا دیا تیرے آزا و جوارے سے یہ پردہ ہٹ گیا تو تیرے آزا و جوارے مثلا تیری آنکھیں اس پردے کے نیچے سے شہوانی نگاہیں ڈالنا شروع کر دیں گے جیسے کوئی خاتون ہو چیرے پر نکاب ڈالی ہو جو لیکن سائیڈ سے نکاب کا ایک سراخ دیکھ کے یا ایک زاویہ بنا کر شہوانی نگاہ باہر ڈالے پردہ بھی لٹکایا ہوا ہے لیکن پردے کے کونے سے زیر نکاب شہوانی نگاہ اس کی باہر آ رہی ہے یہ تیر ہے ہجاب کا مطلب یہ کہ ایسی نگاہ نہ باہر آئے شہوتوں پر پردہ ہے نہ کہ آنکھوں پر پردہ ہے شہوات پر پردہ ہے کہ شہوانی نگاہ نہ ہو یا مثلا کان ہے پردہ اگر ہٹ جائے خب یہ سنتا ہے ناروا باتیں سنتا ہے موسیقی سنتا ہے میوزک سنتا ہے غیبت سنتا ہے اگر یہ پردہ روزے کا سرک گیا اگر پردہ پڑا ہوا ہے نہ پھر نہیں جاتا ان چیزوں کے پیچھے پس امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خیال رکھنا ہے اس پردے کا کہ یہ پردہ سرکنے نہ پائی خرک نہ اپھٹنے نہ پائی یہ پردہ ہے یہ حجاب جو خدا نے ڈال دیا ہے اس ماہ مبارک میں تیرے آزا اور جوارے کے اوپر اس میں بہت سارے پھر عزب کے آگے عداب آ جاتے ہیں کہ زبان کا کیا عدب ہے اور عرار عزب کا الگ عدب ہے کتاب شریف کافی میں فروع کافی میں جلد چاہرم میں مرہم کلینی رضوان اللہ علیہ نے پورا باب مناقب کیا ہے عداب سائم کے عنوان سے ہی ہے کہ سوم کے عداب کیا ہے جلد چاہرم میں کافی فروع کافی جلد چوتھی جلد فروع کی شروع جاتی ہے کافی تین ایسوں میں مرتب کیا انہوں نے اصول کافی فروع کافی اور روزہ کافی یہ فروع کافی ہے جلد چاہرم سفہ ستاسی میں باب و عدب سائم روزہ دار کے عداب کیا ہونے چاہیے پہلی روایت ہے یہ عزب امام صادق علیہ السلام سے اِذَا سُمْتَ فَلْيُسَمْ مِسَمْءَ وَبَسَرُكْ وَشَعْرُكَ وَجِلْدُكْ یا جلد کا بھی لفظہ یہی روایت پہلے وہاں سے پڑھی ہے جزوے سے کہ جب تُو روزہ رکھے تو مکمل روزہ ہونا چاہیے تیرے آزاؤ جوارے کا روزہ ہونا چاہیے سماد کا بسارت کا تیرے بالوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے اور تیری جلد کا بھی روزہ ہونا چاہیے وَعَدَدُ أَشْيَاءِ غَيْرِحَادَ اور اس کے علاوہ جتنی اشیاں ہیں متعلقہ ان سب کا روزہ ہونا چاہیے وَقَالَ لَا يَكُونُ يَوْمَ سَوْمِكَ كَيَوْمِ فَتَرِكَ دوسری عدیث میں ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے ہے امام باقر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل فرمارے ہیں لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رسول اللہ نے جابر سے کہا یا جابر حَذَا شَهْرُ رَمَزَان مَنْ سَامَنْ هَارَهُ وَقَامَ وِرْدًا مِنْ لَیْلِهِ وَأَفَّ بَطْنَهُ وَفَرْجَهُ وَكَفَّ لِسَانَهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَخُرُوجِهِ مِنَ الشَّهْرِ امام علیہ السلام نے فرما ہے کہ جو بھی اس مہینے میں روزہ رکھے اور اس مہینے کی راتوں کو قیام کرے عبادت کرے اور افیف ہو اپنے پیٹ کو افیف رکھے شہ وطرانیوں سے محفوظ رکھے اشتہا سے اور اپنی شرمگاہ کو افیف رکھے وَقَفَّ لِسَانَهُ اپنی زبان کو روک کے رکھے خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ یہ گناہوں سے مکمل طور پر باہر آ جاتا ہے یہ انسان جو اپنے آزاؤ جوارے کو کنٹرول رکھے کَخُرُوجِهِ مِنَ الشَّهَرُ جس طرح سے یہ ایک مہینے سے باہر آ جاتا ہے اسی طرح سے یہ گناہوں سے باہر آ جاتا ہے یعنی جب رمضان ختم ہوگا تو یہ رمضان سے باہر آئے گا اسی طرح گناہوں سے بھی باہر آ جائے گا فَقَالَ جَعْبِرْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اَحْسَنَ حَاذَ الْحَدِيثِ جابر کو بہت لطف آیا یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے باعدب انسان یوں ہوتا ہے اس کو ایک کیمیا نسخہ مل جاتا ہے اس زمانے میں تو امارہ طور طریقہ نہیں تھا کہ پیشے کے طور پر پڑھتے تھے لوگ دین دین پڑھتے تھے دوسروں کو سنانے کے لیے دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے سب اپنی لیے دین سیکھتے تھے کہ خود کو سمجھ میں آئے راہِ نجات لہذا لطف اندوز ہوتے تھے ان باتوں سے اب یہ دیکھیں وجد میں آیا جابر سنی رسول اللہ سے یہ حدیث کس قدر کیا حال ہوگا جابر کا یہ سن کر کہ جابر جب انسان آداب یہ آداب بتائے رسول اللہ انہا سوم فریضہ ہے ساتھ اس کے یہ آداب ہیں اگر ان آداب کے ساتھ روزہ رکھے تو جو ہی رمضان سے باہر آئے گا گناہوں سے بھی مکمل طور پر باہر آ جائے گا پاک و صاف پہلے بھی اشارہ ہوا تھا کہ دو عبادتوں میں یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے حج میں اور روزے میں کہ انسان دوبارہ متولد ہوتا ہے گویا ولادت ہوتی ہے انسان کی حج میں بھی اور رمضان میں بھی نیا انسان بنتا ہے پہلی شخصیت ختم ہو جاتی ہے اس پر جابر نے کہا فقالا جابر یا رسول اللہ ما احسن حاضل حدیث کیا خوبصورت قول بیان کیا ہے آپ نے کیا فرمایا ہے آپ نے فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ نے فرمایا یا جابر وما اشد دہا دہ شروط کتنی سخت ہیں یہ شروط کتنا سخت ہے یہ روزہ کیا فرمایا ہے رسول اللہ نہیں دوبارہ اب سنیں یا جابر حاد شہر رمضان من سامنہارہو وقام وردن من لیلہی وعفہ بطنہو وفرجہو وقفہ لسانہو خرج من ذنوبہی کا خروجہی من الشہر اے جابر جو روزہ رکھے وہ راتوں کو قیام کرے عبادت کرے اس کی رمضان کی راتوں کو اور اپنی پیٹ کو عفیف رکھے عفت شکم اور عفت شرمگاہ رکھے اگر یہ شخص اور اپنی زبان کو روک کے رکھے یہ روزے کے ذریعے سے روزے کے نتیجے میں مکمل طور پر گناہوں سے باہر آ جائے گا دو دے گا روزہ اس کو پاک و پاکیزہ کر دے گا روزہ اس کو جابر کو بہت پسند آئی ہے حدیث اور کہا کہ کیا خوبصورت ہے حضرت نے فرمائے کتنی سخت ہیں یہ شرائط اس طرح کا روزہ رکھنے کتنا سخت ہے عفت شکم سے باہر آ جائیں یہ بہت مہم باس ہے یہ عفت شکم عفت بہت مہم باس ہے روزہ روزے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے یا انسان کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے وہ عفت ہے عفت انسان کی قوت جاذبہ کی تعادل کا نام ہے یا انسان کی اشتہا کے تعادل کا نام ہے اعتدال کا نام ہے خمود عفت شمار نہیں ہوتا اسے عفت نہیں کہتے کہ انسان کے اندر کسی چیز کی خواہش نہ ہو اور جس انسان کے اندر ہر چیز کی خواہش ہو وہ بھی عفیف نہیں ہے عفیف اس تعادل کا نام ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں جن کے لیے جاذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے ان کی نسبت خواہش ہو لیکن ہر چیز کی نسبت خواہش نہ ہو مقدار و قیفیت دونوں کے لحاظ سے اگر ایک انسان فرض کریں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اس کے اندر شدید خواہش ہے مال کی تمام یہ عفیف نہیں ہے یہ انسان یہ ایک انسان ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن دل تڑپ رہا ہے اس کا کھانے کے لیے اور جب افطار ہوتی ہے تو ایسے ٹوٹ کے پڑتا ہے افطار کے اوپر یہ عفیف انسان نہیں ہے روزہ اس کے بعضوں کے بقول کہ روزہ کچھ نہیں بگاڑتا اس کا یہ جیسا ہے ویسے یہ بدتر ہو جاتا ہے افیف یونی کہ افطار اور سہر کے درمیان افیف ہو افطار کے وقت بھی افیف ہو سہر کے وقت بھی افیف ہو مطلقہ افیف ہو افت بطن رکھے و افت شرمگاہ رکھے انسان افت افت اموماً کلچرل طور پر ہم نے خواتین کے ساتھ مخصوص کی ہوئے چند صفات انسانی وہ فقط عورتوں سے متوقع ہیں کہ حیاء اور افت نا یہ انسانی صفات ہیں مرد بھی افیف ہو عورتیں بھی افیف ہو بے حجابی بد حجابی اریانی بے بندوباری لاعبالیت یہ بے حیائی کا نتیجہ ہیں بے افتی کا نتیجہ ہیں اور عورتوں کی افت اس وقت ختم ہوتی ہے جب مردوں میں افت ختم ہو پہلے مردوں میں زائل ہوتی ہے افت بعد میں عورتوں میں زائل ہوتی ہے یعنی پہلے باپ کی افت زائل ہوتی ہے پھر بیٹی کی پہلے شہر کی افت زائل ہوتی ہے پھر بیوی کی پہلے بائی کی افت زائل ہوتی ہے پھر بہن کی اگر جس خاندان کے اندر مرد افیف ہو با افت و با حیاء ہو اس گھر کے اندر عورت بے حیاء نہیں ہو سکتی کیونکہ عورت کے اندر پردہ افت بہت قوی ہوتا ہے وہ نہیں اتنا جلدی ٹوٹتا جتنا مرد کا نازک ہوتا ہے فوراں بے حیائی آ جاتی ہے اس میں یہ وہ چیز ہے جس کو گویا چھوڑی دیا گیا ہے انسان فرامو شدہ قدر ہے افت توجہ نہیں کرتے ہر چیز میں افت ہو کھانے میں افت پہننے میں افت نگاہوں میں افت بولنے میں افت افیفانہ کلام ہو نگاہیں افیفانہ ہو روایت دیگر میں ہے روایت سیوہ میں اس باب میں یہ امام صادق علیہ السلام سے ہے قال ان السیام لیس من الطعام والشراب وحدہ روزہ فقط کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے فقط کھانا بھی نہ چھوڑ دیا تو روزہ ہے ثم مقالہ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں قالت مریم قرآن کے آیت ناکل فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام قالت مریم انی نظرت لرحمان سوما حضرت مریم کو خدا وان تبارک پتالہ نہیں جب عیسیٰ متولد ہوئے اور لے کر آئیں تو اس وقت خدا وان نے کہا کہ آپ روزہ رکھیے گا خب آئیں بھی اور آ کر ان لوگوں سے کہا کہ میں نے ناظر کیا ہوا ہے سوم روزہ خب روزہ کیا ہے یعنی بولنا بھی نہیں ہے میں نے وہ بات جو مجھے نہیں کرنی میں نے نہیں کرنی ہے اسی کو روزہ کہتے ہیں کچھ باتیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے کرنا چاہیے وہ ضروری ہے کرنا اس سے روزہ اگر نہ کریں تو ٹوٹتا ہے جو بات کرنی ہے واجب ہے وہ حتما کرنی ہے ہمیں جو بات نہیں کرنی ممنوع ہے ہمارے لئے وہ بات نہیں کرنی اگر وہ کر دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اب انسان دیکھ لے کہ میں نے کتنی کرنی ہے باتیں اور قوم سی نہیں کرنی ہے روحبانیت کا روزہ صوفیوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ جو کرنی ہے وہ بھی نہیں کرتے باز وقت چپ کر روزہ رکھ لیتے ہیں صوفی اپنے تھے ہیں یہ نہیں یہ روزہ نہیں ہے اسلام کے اندر ایسا صوفیانہ روزہ کہ جو بات واجب ہے کرنا وہ بھی نہ کریں حضرت مریم کا روزہ تھا لیکن انہوں نے یہ بات کر دی کہ انہیں نظر تو سوما میں نے نظر کیوئے خوب یہ جملہ کہا انہوں نے اس سے روزہ نہیں ٹوٹا لیکن اگلی بات مریم کا کام نہیں تھا اگلی بات عیسیٰ کا کام تھا لہذا مریم نے وہ بات نہیں کی کہا میرا روزہ ہے خوب روزہ ہے تو کھو نہیں پیو نہیں بولو تو سیئے نہ ہر بات تو نہیں بول سکتے روزہ کے حالت بہت ساری باتیں جو نہیں کر سکتا انسان روزہ کی حالت نہ حرام باتیں بہت ساری مبہ باتیں حلال باتیں نہیں کر سکتا انسان جو بھی فائدہ ہوں غیر ضروری یہ عدب ہے لسان کنٹرول کرنے کا نام یعنی لسان کو بھی روزہ ہونا چاہیے انی نظردو لرحمان سوما اے سوما سمتن فائزا سنتم امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو فحفظو السناتکم اپنی زبانوں کی حفاظت کرو وغددو ابسارکم اپنی نگاہوں کو بند رکھو ان کے معانی روشن ہے واضح ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے آنکھیں بند کرنے سے مراد پٹی بند نہیں ہے یعنی جس چیز پر نگاہ نہیں پڑھنا چاہیے اس پر نہ پڑھیں نگاہ آپ کی وَلَا تَنَازَعُوا جَگْرُوا مَتْ روزہ کی حالت میں نظامت کرو اُلْجُوا مَتْ اُلْجِنَا روزہ کو ختم کر دے گا وَلَا تَحَاسَدُوا حَسَدْ مَتْ کرو ایک دوسرے کے ساتھ روزہ کی حالت میں اگر روزہ ہے تمہارا حسادت پر پابندی حسد نہیں کر سکتے عدب یہ ہے روزہ دل میں حسد برا ہوا اور روزہ سے بھی انسان یہ ممکن نہیں ہے کہ روزہ باقی رہے قَالَوْ وَسَّمَعَ رَسُولُ اللَّهِ عِمْرَةً تَصُبُ جَعْرِيَةً لَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خبر پہنچی کہ ایک عورت نے اپنی نوکرانی کو گالی دی ہے اپنی نوکرانی کو گالی دی ہے وحی السائمہ اور یہ عورت جس نے گالی دی ہے یہ روزے سے بھی تھی فَدَعَ رَسُولُ اللَّهِ بِتَعَامِنِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بھی بلایا اور کھانا بھی مانگوایا فَقَالَ لَهَا قُلِي اس عورت سے کہا کہ تم کھانا کھو فَقَالَتْ اِنِّ سَائِمَا کہنے لگی میں روزے سے ہوں فَقَالَ كَيْفَ تَقُونِينِ سَائِمَا تم کیسی روزے سے ہوں کیسا روزہ ہے تمہارا وَقَدْ سَبَّئِ تَجَارِيَةَ تَك تُو نے اپنی نوکرانی کو گالی دی ہے یعنی گالی دے کے ابھی بھی تُو روزے سے ہے یہ کیسے ممکن ہے رسول اللہ نے اس عورت کو کہا کہ تُو کیا سمجھتی ہے کہ روزہ فقط کھانا بھی نہ چھوڑنے کا نام ہے جو تُو اپنے آپ کو بھی روزے سے سمجھ رہی ہے قال وقال ابو عبداللہ علیہ السلام اس کے بعد یہ روایت رسول اللہ سے ناقل کر کے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اِذَا سُمْتَ فَلْيُسَمْنِ سَمْءُكَ وَبَسَرُكَ مِنَ الْحَرَامِ تیرے سماعت کا بھی روزہ ہو بسارت کا بھی روزہ ہو حرام سے وَالْقَبِيحِ عمالِ قبیحہ سے تیرا روزہ ہو وَدَعِ الْمِرَا پاس ہو اُلج نہ چھوڑ دو میرا ایسی فضول گفتگو کو کہتے ہیں بے نتیجہ جہاں پر فقط گفتگو برائے گفتگو ہو نہ اس بات حق کے لیے الجنے والی بات یعنی ایسے ہی دو آدمیوں میں ٹھانگئے یہ اپنی بات ثابت کرنا جاتا ہے وہ اپنی کہ عمومن ہوتی ہے یہ بات دو طبقوں میں زیادہ ہے ایک عورتوں میں اور ایک طالب علموں میں ان کی نصف سے زیادہ عمر میرا میں گزرتی ہے فضول باس کسی باس میں بھی اُلج جاتے ہیں ایک اپنا نظری ایک ڈٹ جاتے ہیں روزہ روزہ ہونا چاہیے انسان کا میرا مت کرو اور میرا عادی حالات میں بھی من کیا گیا ہے کہ میرا مت کرو بلکہ وہ علم جو میرا کے لیے انسان حاصل کرے اس علم کی مضمت کی گئی ہے بعض وقت انسان علم حاصل کرتا ہے کس لیے اُلجنے کے لیے جا کر مناظرے کرے جا کر سب کو پھنسائے جا کر اس طرح گفتگو کرے وَأَذَلْ خَادِمْ وَدَعِ الْمِرَا وَأَذَلْ خَادِمْ اپنے خدام نوکروں کو عذیت مت کرو روزہ کی حالت میں اس کو بھی چھوڑو وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ السِّيَامِ وَقَارُ ہونا چاہیے روزہ کا ایک خاص وقار ہے یہ عدب ہے مہم روزہ کا ایک خاص وقار ہے روزہ کا وہ روزہ دار کے اوپر تاری ہونا چاہیے وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ سَوْمِكَ كَيَوْمِ فَطَرِكَ تو اپنا روزہ کا دن افطار کے دن کی طرح نہ گزار دو روزہ کا دن روزہ کا دن ہے اور یہ اہم نقطہ اس میں ہے روایت میں جو اضافی تھا وہ یہ کہ روزہ کا ایک معین خاص وقار ہے وہ وقار انسان کے اوپر ہاستاری ہونا چاہیے روزہ کا وقار کے مقابلے میں ہے بیشخصیتی سبوکی حلکہ پن ایسے بھی انسان کو باوقار ہونا چاہیے ذی کرامت ہونا چاہیے باشخصیت انسان کو ہونا چاہیے سنگین ہونا چاہیے انسان کو حلکہ نہ ہو چھچورہ نہ ہو وقار کے مقابلے میں ہے چھچورہ پن اوچھا پن وقار قرار سے ہے اسی کے انسان سنگین ہو جائے یعنی جہاں اکس الامل دکھانا ہے وہاں پر نپا تو لہوا اکس الامل دکھائے بات کرنی ہے اوچی بات چھچوری بات اخلاق سے گری ہوئی بات نہ کریں حرکت کو انجام دینی ہے اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہ کریں فرض کریں ابھی افطار کے دسترخان پر بیٹھے ہیں وہاں پتہ چال جاتے کون باوقار ہے اور کون بیوقار ہے جو لپکے ڈونگوں کی طرف بوٹیوں کی طرف اور خجوروں کی طرف یہ اوچھا پان ہیں یہ باوقار انسان نہیں ہیں اسی طرح نکلتے ہوئے کندے مار کے نکلے زور سے نکلے دھباؤ ڈالے دھکے دے کے نکلے یہ چھچورہ انسان ہے اوچھا انسان ہے باوقار نہیں ہے یہ انسان کھاتے ہو جو دوسروں کو دیکھے یہ چھچورہ پان ہیں اوچھا پانے نہ دیکھیں دوسروں کو باوقار رہے ہیں آپ دوسروں کی کھوج لگانا عیب عیب ڈوننا یہ بے وقاری کی علامت ہے بعضوں کو بہت دلچسپی ہوتی ہے دیکھیں دوسرے کیا کر رہے ہیں گھروں میں کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے وہ ان کے کن تک ہم فیہ خالدون تک نگاہ رکھتے ہیں اندر کیا کرتے ہیں یہ لوگ نہ اتنی دقیق نہ ہوں لوگوں کے مسائل میں یعنی ایک باوقار آدمی کبھی بھی دوسروں کے چھوٹے اور ریز مسائل میں توجہ نہیں کرتا باوقار ان کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان بہت چھوٹی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتا باوقار لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل کو خاطر میں نہیں لاتے بہت جوزی اور ریز مسائل جو نظرانداز کرنے کے ہیں درگزر کرنے کے ہیں بے اوچھا آدمی ہے جو ہر بات پکڑتا ہے ہر چھوٹی بات پکڑتا ہے باوقار آدمی اپنا دفاع زیادہ نہیں کرتا باوقار آدمی مثلا ہستہ نہیں ہے کہہ کے لگا کے ہستہ نہیں ہے چلنے کا اس کا خاص انداز ہوتا ہے بیٹھنے کا خاص انداز ہے گفتگو کا خاص انداز ہے باوقار آدمی دوسروں کی گفتگو میں نہیں تپکتا ایک اوچھے پن کی ایک علامت یہ ہے کہ ایک آدمی بول رہا ہے دوسرا اس کی بیچ میں تپکتا ہے اس کا جملہ کاٹ کیا اپنی بات شروع کرتا ہے یہ چھوٹا پان ہے باوقار کبھی یہ کام نہیں کرتا باوقار کسی کی چیز پر نظر نہیں رکھتا باوقار کسی سے حسد نہیں کرتا یہ ساری علامتیں باوقار کی قرکان ہیں یا صفات ہیں اور روزہ انسان کو باوقار بناتا ہے اور اسی طرح بہت سارے اس کے وقار کے اندر چیزیں آتی ہیں مثلا ایک چیز جو عموما نہیں ہے یا ایران میں خصوصا ناپسند کی جاتی ہے ڈکارنا واقعا بہت ناپسندیدہ صفت ہے روایات میں بھی ایسے ہی ہے بہت ناپسندیدہ صفت ہے ہمارے افطار کے بعد جب تک ڈکاریں نہیں سمجھتے ہیں کہ ابھی تک صحیح افطار ہی نہیں ہوا اور ڈکارتیں بھی بلکل بینس کی طرح ہیں کہ پورا حال پورا سنتا ہے امون افطار کے بعد مجلس ہوتی ہے یا بعض نماز پڑھتے ہیں تراوی پڑھتے ہیں اس میں عجیب عجیب ڈکار کے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ایرانیوں کے ہاں سخترین عربوں میں بھی شاید ہے لیکن ایرانیوں کے ہاں بہت بد صفت ہے یا بڑی بری عادت ہے کہ اگر کوئی ڈکار دے پھر شاید کیا شروع ہو جائی ایرانیوں اگر نہ کہ انہیں خود ڈکار دے ڈکار دے ہیں لیکن دوسروں کے سامنے نہیں کرنا یہ کام تھوکے تھوکے نہیں دوسروں کے سامنے تھوکے نہیں اور اس قسم کی جو روز مرہ امور پیش آتے ہیں وقار اسی انہی چیزوں میں نظر آ جاتا ہے گلہ صاف کرنا ہے اس طرح سے وہ کھنکاریں نہیں کہ دوسروں کو اس سے مطلی آنا شروع ہو جائے کہہ آنا شروع ہے بعض اس طرح سے ہوتے ہیں پروہ نہیں کرتے کیونکہ سن رہا ہے میری یہ باتیں ہیں نہ کہ اس طرح سے صاف نہ کریں آواز کے ساتھ کھاتے ہوئے آواز نہ آئے آپ کے کھانے کی چبانے کی آواز نہ آئے یہ سب وقار کی علامتیں ہیں با وقار انسان ہو با شخصیت انسان ان چیزوں کی مراد کرتا ہے اور وقار روزے سے حاصل ہوتا ہے ظہر گفتگو میں وقار ہے نگاہوں میں وقار ہے با وقار نگاہیں ڈالتا ہے دوسروں کیوں کوئی نگاہوں سے بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو مثلا ایک نگاہ ہے چبنی والی ایک نگاہ ہے تمسکرامیز ایک نگاہ ہے رعونت کی ایک نگاہ ہے نخوت کی ایک نگاہ ہے مثلا تقبر و غرور کی یہ سب نگاہیں لیکن ایک نگاہ ہوتی ہے با وقار نگاہ آپ وقار کے ساتھ کسی کی طرف دیکھیں اس کو بھی احساس ہوتا ہے کہ مجھے اس نے اچھی نگاہ سے دیکھا ہے جی ہے وقار یعنی اسی عدب سے ہی آتا ہے لیکن خود آداب میں سے بھی ہے یعنی وقار سے انسان جو عمل آپ با وقار ہو کر انجام دیں گے اس عمل میں حسن آ جاتا ہے خود وقار حسن پیدا کرتا ہے خود آداب میں سے بھی ہے اور آداب کے نتیجے میں بھی وجود میں آتا ہے یعنی وقار ایک ایسا حسن ہے جو خود آداب سے ہی پیدا بھی ہوتا ہے آداب سے گہر اتعلق ہے اس کا وقار کا اور غیر معدب آدمی زہر بے وقار انسان ہوتا ہے چھوڑا ہوتا ہے اوچھا انسان ہوتا ہے اس کے میدان بہت وسیع ہے وقار کا حتی آپ گفتگو کر رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں سخنرانی کر رہے ہیں مجلس پڑھیں باوقار مجلس پڑھیں ہم اوچھے انداز سے چھوڑے پن کے ساتھ جس میں تاثیر نہ ہو باوقار انداز سے پڑھیں جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں بعض اساتید حضرت ایت اللہ جوادی عاملی دام جب گفتگو کرتے ہیں کس قدر باوقار گفتگو کرتے ہیں گفتگو کی دوران نگاہیں باوقار گفتگو کی دوران یا مقام عظم رہبری جب گفتگو کرتے ہیں وقار کے ساتھ سب سے زیادہ عالی ترین وقار امام میں تھا جو اسوہ وقار تھا آپ جب ہمارے اندر وقار پیدا ہو جائے اثر اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے دوسروں کے اوپر چھوڑے پن کا اثر نہیں ہوتا اوچھے پن کا اثر نہیں ہوتا من من نہیں کرتا انسان میں میں زیادہ نہیں کرتا باوقار آدمی کبھی بھی زیادہ میں میں ہر جگہ میں میں استعمال نہیں کرتا اوچھا آدمی اس سے زیادہ استفادہ کرتا ہے روایت چاروں میں ہے اذا ساما احد یہ امام صادق علیہ السلام سے ہے یہ روایت اذا ساما احدکم السلاسة الایام من الشہر فلا یجادلن احدا ولا یجھل ولا یسرع الالحلف ایمان 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 باللہ فانجہل علیہ احد فلیتحمل امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو تین روزے رکھ لے تو وہ کسی کے ساتھ نہ الجے فلا یجادلن احدا جدال مت ترک کر دے وہ جدال کی گفتگو میں الجنا کٹ جانا اس کے ساتھ وَلَا يَجْهَل وَلَا يَسْرَ الْحَلْف اور کسی کو توصیف بجہالت بھی نہ کرے یعنی کسی کے ساتھ الجتے ہوئے دوسری کو کہتے ہیں نا تم نہیں جانتے ہو وَلَا يَسْرَ الْحَلْف جلدی قسم نہ اٹھائیں روزے کی آلت میں قسم نہ اٹھائیں وَلْأَيْمَان بِاللَّهِ فَإِن جُهِلَ عَلَيْهِ اَحَد یَن جَهَلَ عَلَيْهِ اَحَدٌ فَلْيَتَحَمَّل روایت پنجم میں ہے وہی روایت جو پہلے پڑھا ہے اس کو کہ مَا مِن عَبْدٍ صَالِحٍ يُشْتَم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام صادق علیہ السلام نے ناقل فرمائی ہے یہ روایت کہ اگر کوئی تمہیں آ کر شتم کرے گالی دے تو اسے کہو کہ اَنی سَائِن سَلَامٌ عَلَيْكَ لَا أَشْتَمُكَ كَمَا شَتَمْ تَنِي إِلَّا قَالَ الرَّبْ تَبَارَكُ وَتَعَلَى اسْتَجَارَ عَبْدِي وَسْسَوْمِ مِن شَرِ عَبْدِي فَقَدْ عَجَارْتُهُ مِن النَّارِ ایک اور عدب روزے کا امام صادق علیہ السلام فرماتی ہے کہ روزے کی حالت میں یا اصلا رمضان میں مطلقہ روزہ ہو یا نہ ہو شیر نہ پڑیں لا ينشدو شیر بلائل ولا ينشدو فی شہر رمضان بلائل شیر نہ پڑیں شیر اسے مراد ناظم نہیں ہے بسوقات ناظم میں آلی ترین مضمون الہی مضمون پاکیزہ مضمون ہوتا ہے جیسا کہ رائے جب مثلا یسے حمد ہے جیسے نات ہے یہ آلی ترین شیر ہوتے ہیں شیر لغتِ عرب میں اس کلام کو کہتے ہیں جس کے اندر تخیل ہو وزن ہونا ضروری نہیں ہے آج کل تو باقیدہ باقیدہ پوری ایک سنف یا سنف کلام ہے آزاد شیر جس میں وزن نہیں ہوتا لیکن ہوتا شیر ہی ہے چونکہ تخیل ہوتا ہے اس کے اندر تخیل خواہ دینی مسئلے کے اندر ہو یا کسی دنیاوی مسئلے کے اندر ہو ظاہری کے اندر ہو تخیل نہ ہو جس کے اندر افسانہ ہو شیر ہو یہ چیزیں جن کے اندر رومان خیالی مواد روزہ کی حالت میں تخیلات سے پرہیز کریں چونکہ روزہ کچھ اور قوتیں آپ کے اندر بیدار کر رہا ہے ان چیزوں کا اثر مخدر جیسا ہوتا ہے موسیقی کا اثر شیر کا اثر افسانوں کا ناولوں کا اثر جو لوگ کسرت سے پڑھتے ہیں وہ ایک قسم کے نشیوں کی طرح ہو جاتے ہیں یعنی عالم حقیقت سے باہر چلے جاتے ہیں اور روزہ جو انسان میں خاصیت پیدا کرتا ہے تعقل کی تفکر کی تدبر کی ذہن تیز کرتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں البتہ اس روایت میں آگے بھی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا يُنشَدُ فِي شَعْرِ رَمْضَانِ بِلَيْلِنِ وَلَا نَحَرْ فَقَالَ لَهُ إِسْمَائِلِ اسمائیل امام صادق علیہ السلام کے جو فرزان تھے بڑے بیٹے انہوں نے یہ کہا کہ یا عباطا اے والد گرامی فَإِنَّهُ فِيْنَ اگر یہ شعر ہمارے بارے میں ہو فرمائے قَالَ وَإِنْ كَانَ فِيْنَ اگرچہ ہمارے بارے میں ہو پھر بھی نہ پڑھیں رمضان میں شعر یعنی اگر قصیدہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو آئمہ کے بارے میں ہو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بھی نہ پڑھیں رمضان میں کیونکہ شعر میں اشارہ کیا نا کہ بنیادی چیز وزن نہیں ہے اس کا شعر میں جو چیز موضون ہو نا اس کا نہیں ہے کیونکہ بعض آیاتِ قرآن ایسی ہیں بہت موضون ہیں شعر سے زیادہ موضون ہیں اس کا کوئی حرج نہیں ہے شعر میں تخیل در حقیقت مانے ہیں بنیادی چیز تخیل ہے شعر منطق میں بھی اسی طرح تعریف کیا ہے اور عربوں کے ہاں جو شعر رائج ہے وہ ہی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ حکمت جس کو خود آئمہ نے فرمایا ہے کہ انہ منہ شعر اللہ حکمہ بات شعر حکمت ہیں وہ ظاہر ہے اس میں نہیں ہیں مشمول اس کے جو حکمت ہو جو اینی واقیت ہو حقیقت ہو مثلا جس کے اندر تخیل نہیں ہے ایک واقیت ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے روایت ہفتم میں ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومن علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے قال قال امیر المومنین صلوات اللہ علی علیکم فی شہر رمضان بِقَسْرَةِ الْاستِغْفَارِ وَالْدُعَا مَاہِ مُوَارَا کے رمضان میں تم کسرت سے استغفار کرو و دعا کرو کسرت سے دعا کرو آداب میں سے فَأَمَّ دُعَا فَيَدْ فَيَدْفَعُ بِهِ اَنْكُمُ الْبَلَا وَأَمَّ الْاستِغْفَارِ فَيُمْحِي ذُنُوبَكُمْ دعا کے ذریعے سے تم سے بلا و مسائب دور ہوں گے اور استغفار کے ذریعے سے تمہارے گناہ دول جائیں گے حضرت امام علی بن الحسین سید ساجدین علیہ السلام سے ہے اِذَا كَانَ شَهْرُ الرَّمَضَانَ امام سجاد علیہ السلام ماہ رمضان میں کوئی بات نہیں کرتے تھے سوائے دعا و تسبیح و استغفار و تکبیر کے روایت نوہم ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے اِنَّ السِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَهْدَ یہ وہی روایت ہے جو پہلے گزر چکی ہے پھر دوبارہ حضرت مریم کا ہی ذکر ہے کہ پہلے پڑھ آئے ہیں دوبارہ نہیں پڑھتے روایت دہوں میں ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں يَقُولُ الْكَذِبَتُ تَنْقُذُ الْوُزُوَتُ وَتُفْتِرُ السَّائِم جھوٹ بولنے سے وزو ٹوٹ جاتا ہے وہ روزہ باطل ہو جاتا ہے چھوٹ بولنے سے اشارہ کیا تھا کہ یہ فقی احکام نہیں ہیں آداب ہیں قَالَ قُلْ تُوْ حَلَقْنَا راوی نے کہا کہ ابھی بصیر ہیں راوی کہتے ہیں کہ پھر تو ہم تو مارے گئے اگر یوں ہیں کہ اگر جھوٹ سے وزو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ باطل ہو جاتا ہے پھر تو ہم مارے گئے قَالَ لَيْسَ حَلَقْنَا قَالَ لَيْسَ حَيْسُ تَذْحَبُ اِنَّكَذَالِكَ الْكِذْمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلُ وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْآَئِمَّا یہ روزہ جس سے وزو ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ باطل ہو جاتا ہے خدا پر جھوٹ بولنا رسول پر جھوٹ بولنا آئمہ پر جھوٹ بولنا ہے کہ یہ فقی لحاظ سے بھی ہے گزرشتہ روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت پڑی تھی کہ نمیمہ ہو ان چیزوں سے روزہ باطل ہو وہ آداب کے لحاظ سے ہے خدا پر جھوٹ بولنا فقی لحاظ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کفارہ بھی ہے اس کا لیکن عام جھوٹ بولنا آداب کے خلاف ہے روزہ کی آلت میں جھوٹ بولنا آمہ معمولی بین الاحباب اور آخری روایت اس باب میں ہے امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لِي سِتَّ خِسَال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھے چیزیں مکروح ہیں سُمَّ قَرِهْتُهُنَّ لِلْعَوْسِيَاءِ مِنْ وَلَدِي یہی چیزیں میں نے اپنی اولاد میں رسول اللہ فرماتے ہیں یہی چیزیں میں نے اپنے اوسیاء کے لیے بھی مکروح قرار دی ہیں وَأَطْبَائِهِمْ مِنْ بَعْدِي اور ان کے پیروکاروں کے لیے یعنی آئمہ کے پیروکاروں کے لیے یہ چھے چیزیں مکروح قرار دی ہیں ان میں سے اَرْرَفَسُ فِي الصَّوم صوم میں روزے میں رفز یعنی زوجیت رشتہ زوجیت برقرار کرنا عورت مرد کا یہ مکروح ہے البتہ روزے کی حالت میں دن میں ہوتا وہ تو مبتل ہے لیکن شاید اسے مراد کہ کراہت ہے شدید وہ روزے کے بعد بھی یعنی افطار کے بعد بھی کراہت ہے اس میں روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے اس کے بعد بات روزہ رسول شعو کس طرح سے رسول اللہ روزہ رکھتے تھے باب اگلہ یہ کہ روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان آتا تھا اصلا سیرے سے بستر اپنا جمع کر دیتے تھے خصوصاً آخری عشرے میں بستر برکل اٹھا دیتے تھے پھر نہ سوتے تھے ورنہ معمولی کام کرتے تھے یعنی عطا معمولات مطلقہ ترک کر دیتے تھے متقف ہو جاتے تھے یا باقی عمور انجام دیتے تھے خوب اس کے علاوہ بھی آداب ہیں بعض اور وہ خطبہ نورانی شعبانیہ میں ہیں جس میں ہم بحث کر رہے ہیں کچھ آداب قیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ذکر کی ہیں کہ انہیں وہاں سے ملاحظہ کریں گے باقی بار میں انشاءاللہ بسم اللہ